بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دوستوں میں ہو ایسر ملک اپنوں کے ساتھ سروئنگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشن پریفارم سب آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے ہاو ٹو کریئیٹ کوارڈنیٹس پلان اینڈ ایلیویشن پروفائل ہیں ایکسل تو آپ یہ دیکھ رہے گی یہ ماں پاس سوپر کوارڈنیٹس پلان بلا ہو رہا ہے یہ ماں پاس پروفائل بنی ہوئی ہے اور ساتھ اس کا کوارڈنیٹس کا ڈیٹا با بیادہ ہے ادھر ماں پاس کوارڈنیٹس کا ڈیٹا ہے اور ادھر ماں پاس ایلیویشن کی لیولز پروفائل ہے تو یہ آپ نے دیکھا جائے کہ ماں پاس اسی طرح یہ پلان پروفائل ادھر آیا ہے آٹوکائٹ کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کا پرنٹ آیا ہوتا ہے تو اس کو آپ ایکسل کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کا کیسے نکال سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کال دیجئے ویڈیو کو لائی ضرور کیجئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھا سکے اس کے بعد دوستو ہم نے اپنی انجینئنگ سرویسز کا ایک آہ سسٹم شروع کیا ہے جس کے اندر میں پاس کمپلیٹ ورکنگز کی ڈیٹیل ساری موجود ہے جو کہ آپ سائٹ کے اوپر فیلڈ سروی کروانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ کے اندر ٹوٹسٹیشن جی پی ایس کے ذریعے ٹاپوگرافی لینڈ مارکنگ کے علاوہ آپ اسی طرح فٹنگز کے لیاؤٹ وغیرہ جو بھی آپ سروی کے لیٹڈ کام ڈیزائن سروی کے حوالے سے کروانا چاہتے ہیں ایس بیلڈ رائنگز بنوانا چاہتے ہیں پلان پروفائل کے رائنگز اور اسی طرح لینڈ پلان جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اور اسی طرح سکیچ وغیرہ جو بھی آپ ہاؤس کے بنوانا چاہتے ہیں نقشے وغیرہ جو بھی ہے تو اس کے لیے آپ ہم سے ادھر رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ میرا پاس اوپر نمبر وغیرہ میں نے پروائیڈ کیے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس پوری اس کی ٹیم موجود ہے جو آپ کو یہ سارا کام بہت آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کر کے اور ان ٹائم پہ دے گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی اوپر پلان پروفائل کو پر آ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس یہ اوپر پلان ہوتا ہے نچے پروفائل ہوتی ہے پی ڈی آف کے اندر کاپی ہے ہم اس کو آٹو کیڈ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور اس اس کے لیے ہمیں اس کے کوارڈنیٹس چاہیے ہوں گے جو سینٹر لیند کےaf Wennent جا رہی ہے اس کے کوارڈنیٹس چاہیے ہوں گے اس کا کوارڈنیٹس کے پر میرے کاف�攝äch پروگورم اپلوڈ ہے اس کا لنک بھی dسک possibilitieson کاندر ہے آپ اس کے ذریعے بھی ان کے کوارڈنیٹس کل抉لیٹ کر سکتے ہیں سینٹر لیند کے بھی اور رائٹ لائٹ کے کوارڈنیٹس ہمیں چاہیے ہوں گے اسی طرح آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو یہ پروفائل جو جا رہی ہے اس کے الیویشن ٹاپ کے الیویشن جو پروفائل الیویشن جا رہے ہیں اور ساتھ اس کے انیسل جو نیچے یہ جا رہی ہے اس کے انیسل بھی آپ کو چاہیے ہوں گے تو اس کے ذریعے ہم ایکسل کے اندر بہت آسانی کے ساتھ اپنی پروفائل بہت ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور کوئی اس کے اندر ایکچہ ورکنگ نہیں کرنی پڑتی تو آپ ادھر ایکسل پر آجائیں یہ دیکھیں یہ میں نے فارمینٹ بنایا ہویا ہے جس کا در یہ سنٹرلینڈ کے کوارڈنیٹس ہیں یہ سنٹرلینڈ کے کوارڈنیٹس جا رہے ہیں اساتھ یہ تری پلاز ضد ضد لطور میں اس کے اور اسی طریقے سے یہ لیате سائٹ کے کوارڈنیٹjin ہے اور یہ رائٹ سائٹ کے کوارڈنیٹوس آپ گھر آپ پروفائل کو پر دیکھتے ہیں تو یہ میں крут وات پر اس سنٹرلینڈ کے کوارڈنیٹس لیفٹ اور رائٹ سائٹ کے کوارڈنیٹس وہ نیچے اسی طرح پروفائل الیویشن اور نیچے انسل الیویشن تو یہ آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سٹیشن ساتھ یہ پروفائل الیویشن اور یہ ساتھ اس کے انسل تو آپ نے اس فارمیٹ کے اوپر اس کو بنا لینا ہے ادھر یہ آپ نے پاس ایکسل کے اندر جو بھی ڈیٹا پڑھا ہوا آپ نے پیچ کر کے ایکسل کے اوپر اس طرح بنا لینا ہے بنانے کے بعد بہت آسانی کے ساتھ سب سب پر ہم اس کی پروفائل بنائیں گے پلان بنائیں گے اس کے بعد نیچے ہم اس کی پروفائل بنا دیں گے بہت سمپل وی کے ذریعے تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر لینڈ کے کوائیڈنیٹ سے اسٹرنگ نارتھنگ ہے آپ نے ادھر سے اسٹرنگ نارتھنگ کو ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ اینڈ تک آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلیکٹ ہوئے میں ادھر سے آپ نے انسٹ والے کالم یہ مختلف چارٹس کا پورا پینل آتا ہے۔ تو آپ ادھر نیچے آتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ 많ا اکس Y اور ببل چارٹس۔ یہ آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے اس ادھروں کے ساتھ تو ادھر سے آپ جو جو سے پوائنڈ کو آپ کلک کرتے جائیں گے تو اس کے ساب سے آپ دیکھیں گے، کہ آپ کے ادھر نیچے اس کی Lin ادھر آٹومیٹیکلی ڈراؤ ہوتے جا رہے ہیں۔ Gیں سے پوائنٹس آپ سیلک کریں گے اس کے اندر اس nich سو پہنگے تو ابھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سیمپل پوائنٹس میں لگاتا ہوں بغیر پوائنٹس کے تو آپ اس کو ازخت اس لین کو بھی چوز کر سکتے ہیں اس لین کو بھی din子 لین کو بھی اپ جوز کر سکتے ہیں تو اس لین اس کو بھی بھی چوز ہماری پاس سینٹر لائن کی اثر سے ڈراؤ ہو گئی ہے تو یہ آپ نے اس کو ادھر بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس لائن کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے اور اثرہ اپنے مسئل آجانا ہے سیلیکٹ ڈیٹا کے اوپر اسیلیکٹ ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پر آپ نے آنا ہے تو یہ ہماری پاس جو پہلی سیریز جاری ہے سیریر وان نے آپ اتر اسے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے آپ اس کو ایڈٹ کر کے اور اس کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں تو میں اس کا نام دیتا ہوں تو اس سے سینٹر لائن کا سینٹر لائن کا دینے کے بعد اوکے کر دوں گا اس کے بعد ایڈ کرنا ہے ایڈ والے بٹن کو اوپر آ جانا ہے یہ پہلی ہماری سینٹر لائن آگی ہے ایڈ کو اپنے آ جانا ہے اور دوسرے آپ نے لیفٹ ہینڈ سائٹ کے جو کوارڈنیٹس ہیں اس کے ساتھ سے لیل ایچ ایس کوارڈنیٹ بنا دینا ہے یہ ہمارے پاس سیکٹر ایکس ہے ایکس کو اوپر آپ نے جو اس سنٹر لائن کی آگی اگا اس کوارڈنیٹس سے لیل آپ پاس ایکس ہے دینا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پلان کے اوپر دونوں لینز میرے پاس ادھر ڈراؤ ہوگی ہے اسی طرح آپ نے ایڈ کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے رائٹ ہینڈ سائیڈ آر رائٹ اس کا دے دینا یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں سیکٹر ایکس کو پر آنا ہے تو آپ نے اس چنگ کو ادھر سے سیلیک کر لینا ہے انڈ تک اور اسی طریقے سے آپ نے وائی کی جو ویلیو ہے اس کو آپ نے اوپر سے وائی کی ویلیو کو بھی پورا اپنے ادھر نیچے اینڈ تک آپ نے سیلیک کر لینا اس کو سیلیک کرنے کے بعد میں اوپر آتا ہوں اس کو تو آپ یہ دیکھیں گے ابھی میرے پاس تینوں لینڈ ادھر آ رہی ہیں سکچ کے اوپر میں اس کو اوکے کر دوں گا اور اس کو اوکے کر دوں گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پلان اوپر یہ ڈراؤ ہو گیا سائیڈ کے اوپر ہمارا پاس اس کی جو اسچنگ کے ویلیو آگئی ہے اور نیچے ہمارا پر نارتنگ کی ویلیو ایدھر آگئی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اثانی کے ساتھ ہم اس چارٹ کو بنا سکتے ہیں آپ اس چارٹ کا اوپر یہ آپ کو پاس اس کے مختلف سٹیلز ہو جارہا آ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ سے ان کے مختلف اسسٹیلز کے ساتھ سے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اپنا جو کواڈنیڈیڈ پلان ہوئے گا اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس طرح جو جو سے بھی آپ اس کے اندر چوز کریں گے اس کے ساتھ سے یہ آپ کے لگتے جائیں گے پوائنٹس تو یہ آپ اس طریقے سے آپ کوائیڈنیٹس پلان اپنا بنا سکتے ہیں درمیان میں اس کو کلک کر کے چارٹ کا سائز بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس کو آپ لین کو کلک کر کے ان کے جو کلرز ہوگی رہا ہے ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں در سے آپ اس لین کو در سے سیلیک کر کے رائٹ کلک کریں گے تو جو سو بھی کلر آپ در سے چوز کرنا چاہیں گے وہ لین کا کلر ادھر آپ لگا سکتے ہیں در دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ سینٹر لین کے اوپر بھی آپ جدر سے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں در سے وہ آپ کا کلرز ہوگی رہا اسی طریقے سے چینج ہو جائیں گے جس طریقے سے جو جو سو بھی کرمیٹ آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ ہمارے پاس پورا چارٹ آ جائے گا اس کو آپ ادھر ایڈیسٹ کر سکتے ہیں جہ در بھی اس کے بعد آپ نے یہ پلس ہو تو ادھر سے آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ ایکسز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ادھر ہمارے کوائیڈنیٹس ادھر سے اسی طرح جو ہمارے پاس اس کے آ رہے ہیں ختم ہو جائیں گے آپ اس کو کلیر رکھنے چاہتے ہیں کلیر کر دیں چارٹ ٹائٹل بھی ختم کر سکتے ہیں نیچے اور اسی طرح ڈیٹا لیبل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو ادھر سے سیلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سارے کوائیڈنیٹس یہ در آ جائیں گے چونکہ ہم نے یہ چھوٹا رکھا ہوا اس کو تو یہ تھوڑا سا اشارٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو در سے اسی طریقے سے موو کرا کے ان کوائیڈنیٹس کو جیدھر بھی رکھنا چاہتے ہیں موو کرا دیں گے اور ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں پاس ادھر صرف اس کی اسٹنگ آ رہی ہے تو آپ اس کو ڈبل کلک کر دیں ادھر کہ میں پاس سیڈ کے اوپر ایک ٹیٹا لیبل اوپن ہو جائے گا ادھر سے آپ ایکس ویلیو کو کلک کر کے اور ادھر سے آپ نیو لائن کو پر آ جائیں گے تو یہ آپ کی اسٹنگ نارتنگ کے دونوں آہ کالنز ادھر آپ کے آن ہو جائیں گے اس کی آپ سیٹنگ جو بھی کرنا چاہتے ہیں جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کلرز وغیرہ بھی چین کر سکتے ہیں اس کو میں ادھر سے آف کر دیتا ہوں مجھے اس کی ابھی ادھر ضرورت نہیں ہے ان کی ڈیٹا لیبلز کی آپ کے لیے میں نے بتایا لیچے ہیں لیجنڈز ہیں آپ لیجنڈز آن کر دیں تو آپ کے تینوں کلرز جو آپ کی لائنز لگی ہوئے ہیں اس کے آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس کے نیچے آہ جو پرفیل بنانی ہے یہ پرفیل ہے تو آپ کر دیں تو یہ مپس پرفیل الفیل میں جا رہے ہیں یہ selevation جا رہے ہیں تو آپ نے یہ پرفیل اور nsl دونوں کالمرز کو آپ نے تو سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ ادھر آ جائیں اس کے اوپر اور ادھر سے آپ نے inside والے کالمرز کالمرز کی اوپر پہلے ہم کہے تھے x y sector کے اندر ابھی ہم نے جانا ہے ہے لائنز کے اوپر inside lines اور chart تو آپ نے ادھر سے اس کے ایروں کے نشان کو کلک کرنا ہے آپ ادھر لگائیں گے لائنز یہ دیکھیں گے مختلف لائنز ہماری پاس ادھر اس کے آ جائیں گی تو آپ نے ادھر سے جو تیرٹ نمبر کے اوپر ہمار پاس ہے فورس نمبر کے اوپر جو مارکر کے ساتھ ہے لائن اس لائن کو آپ ادھر سیلیک کر کے سکوکے کر دیں گے تو یہ دونوں لائنز ہماری طرح ڈرا ہو جائیں گی ان کو آپ نے اسی طرح اوپر پلان کو پر لے آنا ہے چونکہ میں ادھر نیچے آیا ہوا تھا تو یہ نیچے پلان آ گیا تو آپ اس کو اسی طریقے سے ادھر لگا سکتے ہیں ان دونوں سسٹم کو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہم آپ پر پلان ہے نیچے پروفائل ہے اس کے بھی آپ ادھر سے پلس وال ارشان کو پر جا کے جو ڈیٹا لیبلز وغیرہ آن کرنا چاہتے ہیں آپ کے ادھر سارے اس کے جو ڈیویشنز ہیں سارے پوائنٹس کے وہ ادھر سامنے آ جائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایناسل ایلیویشن بھی آ رہا ہے ہمارے پاس آئی ف آرال بھی آ رہا ہے تو اصل چارٹ بہت چھوٹا ہے یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹا بنا رہا ہوں آپ اس کا جتنا سکیل بڑھا کرنا چاہیں گے وہ ایزی لی بڑھا ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ ادھر بھی لگا سکتے ہیں ڈیٹا لیبلز کو اور ادھر سے آپ اس کے پروفائل وغیرہ کو سیلیکٹ کر دیں گے یہ آپ کا پورا کمپلیٹ آپ کا آئے سکیل کے ساپ سے اور ایلیویشن آپ کا اوٹومیٹکلی ادھر سے چینج ہوئے گا اسی طریقے سے جو ان سے بھی کوارڈنیٹس آپ ادھر سے چینج کریں گے تو وہ آپ کی لین ادھر سے ساری آؤٹ ہو جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لین میرا اس کے اندر فرق آیا گا یہ پوری سموت لینے جا رہی ہیں بھی بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے تو آپ نے دیکھا کہ ایکسل کے اندر جو بھی آپ اس قسم کی ورکنگ کرنا چاہیں گے وہ آپ اس طرح اس کو کر سکتے کرنے کے بعد آپ ان کو سیٹنگ کر دیں اس کو اسی طریقے سے اپنا پیپر کے ساب سے جو ان سے بھی آپ جیتر بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں آپ ان کو ادھر لگا کے اور سیٹنگ کر کے اپنے پرینٹ بھی نکال سکتے ہیں اور جن کو آپ پریزنٹیشن وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ایزیلی ادھر سے دے سکتے ہیں ان ایکسل کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں تو ان پلانس کو آپ اسی طرح بنا کے اور ڈیٹے کے ساتھ بھی پرینٹ نکال سکتے ہیں ڈیٹے کے بغیر بھی نکال سکتے ہیں یہ نیچے اس کے جو ون ٹو ٹو ٹری فور فائیو اس کی سیریل نمبر آ رہی ہے آپ ادھر سے اس کا اس کو آف کر سکتے ہیں ادھر سے پورا اس کی جو اس کی سیٹنگز وغیرہ ہے اس کو پر لیجنٹ وغیرہ کو بھی آپ ادھر سے آن اور آف کر سکتے ہیں ٹیٹل چارٹ ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں ادھر آپ اس کو ڈبل کلک کر دیں تو یہ ہمارے پاس ادھر پروفائل ہے آپ اس کا نام پروفائل ادھر دے سکتے ہیں اوپر ہمارے پاس پلانت ہے تو آپ نے ڈیٹا چارٹ کو آن کر کے ادھر سے چارٹ ٹائٹل کو آن کر دینا ہے اور یہ ہمارے پاس ادھر اوپر اس کا کوارڈنیٹڈ پلان آ جائے گا تو آپ ادھر اس کو اسی طریقے سے جو اسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو اسے بھی کلرز وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اس کو بہت آسانی کرتے ہیں ادھر سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیکھ کر کے، اس کو ڈریٹ کر سکتے ہیں اس کے نیچے اس کو کابی کر کے ادھر خان ساکتے ہیں جس میں ہرژنٹر بھی لگا سکتے ہیں تو آپ اسی طرحalla کے اندھر ورکن کرتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اپنا سارا کام کر سکتے ہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائے میں اٹھ ہے اور بیڈیو کو لائک ضرور کر دو کے دینا اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم انجنئر کی سروسز پروائیڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ ٹاپو گرافی سے لے کے لینڈ پلاننگ جو بھی یہ سیول انجنئر کے ذریعے جو بھی ورکنگ ہے اس کے لیے آپ جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں کوئی پرائیویٹ کام آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کمپلیٹ ٹیم اس کی موجود ہے جو کہ آپ کو یہ ساری ورکنگ کر کے دے گی جس کے اندر سرنگ ہے جی پی ایس ہے لینڈ پلاننگ ہے اس کے میپس ہیں آپ کے پاس ایرز بیٹ ڈرائنگز ہیں ٹاپوڈ ڈرائنگز بیلڈنگز کی ڈرائنگز سے لے کے اور جو بھی سیول تری ڈی سے آٹو کیٹ سیول تری ڈی اور جو بھی ورکنگ آپ پلان پروفائل روڈ ڈیزائر کی کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ ہم سے ادھر پرائیویٹ رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر آپ موجود ہیں تو میں آپ کو لینڈ سروے کے حوالے سے ٹوٹسیشن اور جی پی ایس کو ذریعہ ٹاپوکرافیس سے لے کے ہر چیز ہم سیڈ کے اوپر بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے اور جو آفز کا ورک ہے گا وہ بھی ہم آپ کو بہت حسابی کے ساتھ اور ان ٹائم جو بھی آپ ٹائم لیں گے اس کو پر ہم کر کے آپ کو دے سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اللہ حافظ